سباب کر رہے ہو کیوں اس کا تو اکامٹ بند ہو گیا وہ اپنے ذات کے لیے تو کچھ نہیں کر سکتا آپ سمجھیں تو ان کی زیارت سے ان کے زیارت کی خواہش سے ان کے اچھے جگہ میں ہونے کے خواہش سے کوئی کسی کو نہیں روکتا وہ بے شک ہونا چاہیے اور اس کے لیے آپ ان کی نوافل پڑھیں درود شریف پڑھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں فریاد کریں اللہ ساری خواہشیں پوری کرتا ہے انسان کی نہیں سمجھے لیکن ان کے لیے کانٹریبیوٹ ہی کریں سمجھا بابا اور ہمیشہ جب کسی مسلمان کا جب کسی اپنے نیک بھائی کا جب کسی اپنے پیر بھائی کا جب کسی اپنے رشتہ دار کا وفات کا سنتے ہیں تو لازم میں ہونا چاہیے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَحِ رَاجَمُن کہہ دیا لیکن اس کے ساتھ اگر اس کے لیے نفل نہیں پڑھ سکتے ہو دو کم مسکم ایک الحمد اور تین کلولہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے فریاد کر سکتے ہو کہ اس کے گناہ ماف کرے اور اس کو جنت فردوس نصیب کرے اور اس کے قبر میں آسانی کرے اور یا ایک الحمد اور تین کلولہ کا سواب اسے مل جائے موسیقی